اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فبا زہنی اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی وزیر آزم نے اپنے خطاب میں بھارت کو دوسرا سرپرائز دے دیا امران خان نے گرفتار بھارتی پائلٹ کو کل رہا کرنے کا اعلان کر دیا کہا کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے یہ بھی بتا دیا کہ کل بھارت کی جانب سے میزائل حملے کا خطرہ تھا جو ٹل گیا بھارت سے پھر کہتے ہیں حالات کو انتہا کی جانب نہ لے کر جائے لیڈر ایسا جسے دشمن بھی مانے امران خان نے بھارت کے باشعور صحافیوں کے دل جیت لیے برخدت ہو یا راج سردیب بسائی سب نے امران خان کے اقدام کی کی تاریف اور اپنے ہی ٹی وی اینکرز کو آئینہ دکھا دیا پاکستان امن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے وزیراعظم امران خان نے ترک صدر اور یو اے ای کے ولی احد سے رابطے کر کے بھارتی جارہیت کے بعد کشیدہ صورتحال پر تباتلہ خیال کیا پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے باعث وزیراعظم امران خان کے عالمی راہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں امران خان نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو کی ہے صدر اردوان نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراحا وزیراعظم امران خان اور یو اے ای کے ولی احد کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے دونوں راہنماؤں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ حالات پر تباتلہ خیال کیا ہے اور دھمکیاں بھبکیاں بھاشن سب ختم ہو گیا کل تک جو بھارتی سورما جنگ سے کم پر بات نہیں کرتے تھے آج پاکستان کی چاہت پر آگئے اگر مگر کی رٹ لگا لی وزارت دفاع سے مشترکہ پریس کانفرنس میں میجر جنرل سورندرہ سنگھ محل کے غرور کا محل کس طرح زمین بوس ہوا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ بھارت کسی بھی دعوے کا کوئی ثبوت نہ پیش کر سکا دفاعی تذیعہ کار حارس نواز بولے اتنی بے سروپا اور بے دھنگی پریس کانفرنس انہوں نے کبھی نہیں دیکھی بھارتی افواج کی مدھکہ خیز پریس کانفرنس بے سروپا دعوے جس نے سنے ہسی آگئی وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں بھارتی فوج کی نکامی ثابت ہو گئی جس بری طریقے سے آج انڈیا کے تینوں فوجوں کے ترجمان جو ہیں اپنی قوم کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں اس سے پاک فوج کا پاکستان کی عظیم فوج کا اور پاکستانی ائر فورس کا جھنڈا اور بلند ہوا ہے دفاعی تذیعہ کار حارس نواز نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو دکھاتا وہ بھی کہہیں کہ ایف سکتین کا جو ملوہ ہے وہ یہ ہے جو پاکستان نے انین جہاز دکھایا ہے مک ٹونڈی وان ان کا فلیگ اس کے اوپر لگا ہوئے ہیں چھوٹا سا جہاز ہے دنیا کو بتا ہے پاکستان نے اس کے ٹکڑے بھی دکھائے ہیں پاکستان نے ہر چیز دکھا دی میں تو حیران ہوں کہ کس نکے سے اپنی عوام کو اپنی میڈیا کو یہ دھوکہ دے رہی ہار اس نواز نے مزید کہا کہ پاکستان نے بھارتی تیارے کا ملبہ بھی دکھایا اور پائلٹ کو پکڑ کر ثابت کر دیا کہ پاک فوج بھارتی سرماؤں پر وادے برتری رکھتی ہے پاکستان امن چاہتا ہے لیکن بھارت کی انتخابی جارہیت کا بھانڈا بھی دنیا کے سامنے پھوڑا جائے گا کابینہ نے ساری صورتحال اقوام متحدہ اوائی سی اور دوست موالک کے سامنے رکھنے کی توسیق کر دی اسلام عباس سے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کے ریپورٹ بھارتی جارہیت کا سارا باملہ اقوام متحدہ اوائی سی اور دوست موالک کے سامنے اٹھایا جائے گا وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ نے توسیق کر دی مودی کے بھارت کو آپ صفارتی محاذ پر بھی سر پرائز ملیں گے اجلاس کو وزارت خارجہ اور دفاع کی تفصیلی پریفنگ شرکا کی جانب سے بھارتی جارہیت کی شدید مضمت دانشمندان حکمت عملی پر وزیراعظم اور پاک فوج کو خراج تحسین مسلح فوج پوری قوم کا فخر قرار وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی اور نیشنل کمانڈر تھارٹی کے فیصلوں کی توسیق بھی کر دی خطے میں کشتگی کم کرانے سے متعلق امریکی صدر کا بیان خوش آئند قرار قومی سلامتی کے معاملے پر تمام جماعتیں سیاسی خلافات بھولا کر ایک ساتھ کھڑی ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے حکومت کو یقین دلا دیا کہا بھارت کچھ بھی کر لے اسے کشمیر سے جانا ہوگا عالمی طاقتوں کے دوہرے میار پر بھی کڑی تنقید کی ساری اپوزیشن پاکستان کے عالم افادات پاکستان کی صالحیت کے لیے بھرپورت تاون کرنے کی یہاں پر پیش کس کرتے ہیں کشمیر کے اندر خون بیتا رہا عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بنی رہی مشرقی تحمل جنوبی سودان کو ازاد ریاست بنا دیا جاتا ہے مسلمانوں کی ازادی کی بات آتی ہے عالمی طاقتیں خاموش رہتی ہیں فلسطین کی بھی صورتحال کشمیر سے مختلف نہیں ہے یہ ہے وہ تلخ حقائق مجبور کر رہے ہیں کشمیر کے اندر نوجوانوں کو فریڈم کے لیے وہ ہتھیار اٹھائیں اور اس کا ملبا پاکستان پر ڈالنا یہ ہندوستان کی درینہ یہ اس کی سٹریٹیجی تھی ہندوستان کو بلاخر کشمیریوں کو ان کا حق دینا پڑے گا بھارتی فورسز کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی مسلسل خلاف ورزی ایلو سی پر پاک فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ائر فورس اور نیوی کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اسلام عباس فخر الرحمن کی ریپورٹ پاکستان کی جانب سے امن کا پیغام مگر بھارت محبت کی باشا سمجھنے میں ناکام پاکستان نے بھی اپنی تینوں مسلح فوج کو کسی بھی قسم کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے ہما وقت تیار رہنے کا حکم دے دیا لائن آف کنٹرول کی کڑی نگرانی کی ہدایت پاکستان کے اس اقدام کی وجہ بنی بھارتی فورسز کی شر پسندی اور ایلو سی پر مسلسل بلا اشتعال فائرنگ بھارتی فوج نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران لائن آف کنٹرول پر کوٹلی، تتہ پانی اور ٹھوئی رٹہ کے مقام پر مسلسل فائرنگ کی نتیجے میں چار شہری شہید اور دو زخمی ہو گئے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی سیولین آبادی پر فائرنگ اور گول آباری تین خواتین سمیت نو افراد زخمی ہو گئے اپنے تیارے تباہ کرانے کے باوجود ہر درم مودی سرکار کی ایلو سی پر انتخابی مہم جاری پونس سیکٹر پر بھارتی فوج نے ایک بار پھر فائر کھول دیا بھارتی فوج کی سیول آبادی پر فائرنگ تین افراد زخمی ہو گئے کوٹلی ازاد کشمیر کے منڈھول درشیر خان اور سہرہ میں شدید بھارتی گول آباری سے خاتون سمیت چار افراد زخمی جبکہ تین مکانات تباہ ہو گئے سماحنی سیکٹر کی گاؤں بڑھو میں بھارتی گول آباری سے دو خواتین شدید زخمی ہو گئیں عوام گھروں میں محصور ہونے پر مجبور پانچوں سیکٹرز پہ پاکستانی فورسز نے بھرپور جواب دیا اور شرنگیز بھارتی چاکیوں کو نشانہ بنایا گیا ملک بھر میں دوسرے روز بھی افواج پاکستان سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی ہیں کئی شہروں میں بھارتی جاریت کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ملک بھر میں بھارت کے خلاف مظاہرے اور پاک فوج کے حق میں ریلیاں اسلام آباد اور راول پنڈی میں پاک فوج سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں شرکہ نے مودی سرکار کو جم کر للکارا نیرپور آزاد کشمیر میں چوک شہیدہ پاک فوج زندہ باد کے ناروں سے گوشتا رہا گراچی کی شارعہ فیصل پر سبس پرچموں کی بہار تحریک انصاف نے پاک فوج سے اظہار یک جہتی ریلی نکالی سکھر اور لڑکانہ میں بھارتی جاریت کے خلاف ریلیاں اور مظاہرے لاہور میں تاجر برادری صحافی اور ڈاکٹر سڑکوں پر آ گئے ملتان میں دشمن ملک کو مو توڑ جواب دینے کی خوشی میں شہریوں نے جشن منایا پوش اپس بھی لگائے جامعہ پشاور کے طلبہ نے ایکیڈیمک بلوک سے خیبر میڈیکل کالج تک ریلی نکالی کوئٹا میں مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کی ریلی ہزاروں کی تعداد میں تاجروں نے شرکت کی چاغی اور حب میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی دمن میں مقامی قبائل اور انجمن تاجران کی بھارت کے خلاف شدید نارے بازی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی ختم ہونے کی نوی سنا دی ہے بھارتی جاریت پر پاکستان کا مو توڑ جواب دو ایٹمی ملکوں میں کشیدگی بڑھنے پر دنیا فکر مند امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ہنوئی میں پریس کانفرنس میں بولے خطے میں کشیدگی ختم ہونی چاہیے دوسری جانب اقوام متحدہ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان سالے سے کی پیش کش کر دی سیکریٹری جنرل انٹونیو گویتریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجرک کا کہنا ہے پاکستان بھارت کشیدگی کو انتہائی تشفیش سے دیکھ رہے ہیں پاکستان بھارت متفق ہوں تو مسالت کے لیے تیار ہیں ان کے علاوہ چین برطانیہ فرانس اور دیگر ملکوں نے بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس حوالے سے شہر قاہد کو بہت اچھی طرح سجایا گیا ہے بتائیں گے علی حسنین پاکستانی کرکٹ کے میگا ایونٹ کو ویلکم کر رہے ہیں اور امن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں ہم بہت پورا امن طریقے سے یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹرز کا استقبال بھی کریں گے اور سیزن فور کو بھی بہت اچھے کامیاب بنائیں گے جیسے کہ پچھلے تینوں سیزنز کو ہم نے کامیاب بنائے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی دادات میں یہاں موجود ہیں اور یہاں پر لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کرکٹ کو ویلکم کرنے کے لئے بھی اور کراچی کی سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے بھی بھئی آپ لوگوں سے اگر میں یہ بولوں کہ کس طرح سے ویلکم کریں گے پی ایس ایل کو تو یہ بتائیں نعرہ لگا کے بتائیں پاکستان ایسا نعرہ لگائیں جو انڈیا کی ہواوں تک پہنچو اور ان کی ہوایاں اڑا دے پاکستان یہاں نعرے آپ نے دیکھے فلک شگاف نعرے ہیں ان کی نعروں کی گونج یہ بتا رہی ہے کہ ہم زندہ دل قوم ہیں ہم آمن پسند لوگ ہیں اور روشنیوں کے شہر میں رہنے والے روشنیوں کو پسند کرتے ہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی حمد نہیں پاک فوج نے زبردست جواب بیا ہے عارف ملک کے ریپورٹ دیکھئے اور لک پر جیل کی ملاقاتوں کا موضوع بھی پاک بھارک کشید کی بھرپور دفاع پر نواز شریف کا پاک فوج کو خراج تحسین نواز شریف بولے تمام سیاسی جماعتیں اختلافات بھلا کر فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں ہم بحثیت قوم ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں نون لی کے رہنماؤں نے بھی مجودہ حالات میں حکومتی فیصلوں کی تعریف نواز شریف نے شکوا کیا انیس سو اٹھانوے میں ایڈمی دھماکے کیے اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا اب انہوں نے سی پیک کا منصوبہ شروع کرایا جس کی سزا انہیں دی جا رہی ہے مریم نواز بھی والد سے ملاقات کے لیے پہنچیں جیل کے باہر موجود نون لی کے کارکن بھی پاک فوج کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے رہے نیو کراچی میں دکان پر لوٹ مار ملزمان نے مضاہمت پر دو افراد کی جان لے لی شاہ نواز علی قادری کے رپورٹ نیو کراچی سنتی ایریا میں ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتیں عام ہو گئیں نالا اسٹاپ کے قریب کولڈنگ کی دکان میں مسلح ڈاکو داخل ہوئے تو مالک نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا جس پر ڈاکووں کے دیگر دو ساتھیوں نے اندہ دھن فائرنگ کر دی فائرنگ کے نتیجے میں دکان مالک الیاس اور اقبال جان بہاگ جبکہ ایک زخمی ہو گیا مضاہمت کی انہوں نے اور اس کے اوپر ان کو بسیکلی پیشے سے فائر کیے بندوں نے اور انہوں نے ایک بندے کو پکڑ لیا تھا جو پیچھے چار آرڈ آدمی تھے انہوں نے پیچھے سے فائر کھول دیا اور ایک فائر نہیں کھولا متواتر کھولیں ایک میکزین ختم کرنے کے بعد دوسرا میکزین نے سٹارٹ کیا اور دوسرا میکزین بھی ختم کیا ایس ایس پی سینٹرل عارف اسلم راو کے مطابق جائے وقوع سے نائن ایم ایم کے آرڈ اور تیز بور کا ایک خول برامت کر لیا ہے زلہ وستی میں روامہ دکیتی اور ٹارگٹ کلنگ کی مختلف وارداتوں میں ساتھ شہری جان سے گئے کیمرمن امتیاز علی کے ساتھ شانواز علی سما کراچی بولٹن سے اتنا ہی ایک بریک کے بعد ہوں گی نیوز ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے سما